بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی ویسے کے ساتھ میں خودانش ملک پاکستانی کونسلیٹ جدہ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان عزاجم کشمیر کے رہنمان سردار سکندر خیات خان اور معروف مزایہ فنکار عمر شریف کی یاد میں تازیتی تقریب کا احتمام کیا گیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں امیر محمد خان کی خصوصی یہ ریپورٹ اس تقریب میں جدہ میں کمیونٹی فورمز کے عدداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب سے کونسل جرنل خالت مجید کے علاوہ کمیونٹی فورم کے معروف پاکستانیوں چودری خرشید متیال ریاض بخاری سردار اقبال کشمیر کمیٹی کے صدر مسعود احمد پوری معروف شائر ادھر آباسی نے اظہاری خیال کرتے ہوئے پاکستان کے ان نامور سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کیا کونسل جرنل خالت مجید نے اپنے خطاب میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملاقاتوں کا ذکر کیا انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے بہت روشن مستقبل تھا وہ چاہتے تو اپنی اہلیہ کے ساتھ یورپ میں قیام کر سکتے تھے جہاں وہ بہترین زندگی گزار رہے تھے مگر انہوں نے پرتائش زندگی کے مقابلے اپنے وطن کی حدمت میں پاکستان آ کر اپنی ذمہ داری پوری کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر ملک بننے کا موقع دیا کونسل جرنل نے بتایا کہ اس عظیم شخصیت سے ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہوا مقررین نے عظیم سائستان کو حراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تا قیامت ان کا احسان مند رہے گا بنا کر پاکستان کا مستقر ناقابل سکریا آپ کے لیے جو پہندے بنا مزرکو امرے بھائیوں دوستو السلام علیکم باہد کی دوازے کے لیے اسلام باہد کیا مزرکو امرے بھائیوں سعودی عرب کے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں موجود پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کا اندیہ دے دیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں امیر محمد خان کی خصوصی یہ ریپورٹ جدہ میں پاکستان کونسلیٹ کے زیرے تمام سرمایہ کاری کے فروغ میں ایک شاندار سمینار کا انعقاد ہوا سمینار کو سعودی سرمایہ کاروں نے نہایت مفید قرار دیا سمینار میں سعودی عرب کے بیالیس ممتاز سعودی تاجروں اور سرمایہ کاروں نے شرکت کی جن میں چیرمین وکہ چیمبرز آف کامرز خلف بن حسان العطیبی شیخ زیاد وسام وائی چیرمین جدہ چیمبرز آف کامرز حشام بن محمد اے کاکی شیخ عبدالقادر باشن اور جنرل ریٹائر مصطفیٰ الجیہانی شامل ہیں اس موقع پر لیفٹرن جنرل ریٹائر بلالک پر نے پاکستان کی معیشت کی طاقتوں اور قلیدی عوامل کے بارے میں اگاہ کیا جو اسے سرمایہ کاری کی پرکشش منزل بناتے ہیں انہوں نے حاصل طور پر فوڈ سیفٹی، تعمیرات بشمول، نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم، زراد اور کارپوریٹ، فارمنگ، کھیلوں اور جراحی کے سامان کی تیاری اور راوی اربن ڈویلپمنٹ پروجیکٹ سمیت رائل سٹیٹ ڈویلپمنٹ کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع امکانات پر روشنی ڈالی انہوں نے سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں ببنات دستیاء مواقع سے فائدہ اٹھانے کی ترگید دی انہوں نے سعودی سفارتکاروں کو سفارتخانہ پاکستان اور کانسلیٹ جنرل کے مکمل تعاون اور تعاون کے ساتھ ساتھ ہر ممکن سہولت کی یقین دہانی کرائی یہ سمینار مملکت میں پاکستانی مشنز کی جانب سے دو برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے سلسلے میں اس طرح کے اقدامات کا ایک حصہ تھا جس کے لیے کانسل جنرل حالت مجید اور جدہ کے کانسل کمرشیل کانسلر وحید شاہ نے سعودی سرمایہ کاروں سے تعلقات پیدا کر کے انہیں سفیر پاکستان سے ملنے کا موقع فرام کیا سعودی عرب میں متحد پاکستانیوں کو سعودی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ بات پاکستانی سفیر لیفٹینل جنرل ریٹائیڈ بلال اکبر نے جدہ میں پاکستانی کمیونٹی کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی اس حوالے سے دیکھتے ہیں امیر محمد خان کی خصوصی یہ ریپورٹ سعودی عرب میں متحد پاکستانیوں کو سعودی حکام قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ پاکستان کی ترقی اور ہشالی پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور پاکستان کو اپنا بہترین دوست مانتے ہیں یہ بات سعودی عرب میں سفیر پاکستان لیفٹینل جنرل ریٹائیڈ بلال اکبر نے جدہ میں پاکستانی کمیونٹی کے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی بلال اکبر نے کہا کہ سعودی عرب میں کئی پاکستانی تعلیمی ادارے مالی مشکلات کا شکار ہیں سفیر پاکستان نے کہا کہ وزیراعظم کی ہدایت پر پاک سعودی تجارت کے فروغ کے لیے پوری توجہ سے کام کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری تجارت میں اضافہ ہو رہا ہے سفیر پاکستان نے کمیونٹی کو تلقیم کی ہے کہ سعودی قانون کی پابندی کریں اور یہاں غیر قانونی طور پر نہ رہیں سفیر پاکستان نے کہا کہ انہوں نے یہاں بیروزگار پاکستانیوں کے لیے مقامی تجارتی اداروں سے ان کے ملازمت کے خواہشمند لوگوں کی تفصیلات دی ہیں سفیر پاکستان نے کہا کہ پاکستانی بزنسمن اپنے بزنس کو سعودی عرب میں ریجسٹرڈ کرائیں جس کی سعودی حکومت نے اجازت دی ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستانیوں کی صرف تین جبکہ ہمارے پڑوسیوں کی 497 کمپنیاں ریجسٹرڈ ہیں سفیر پاکستان نے کہا کہ آئندہ دنوں میں ویجن 2030 کے تحت ایک کروڑ ملازمتیں ہوں گی جن میں سعودی اداروں کے مطابق 20 فیصد ملازمتیں پاکستانیوں کے لیے ہوں گی دریسنا سفیر پاکستان نے اس سے قبل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مضبوط پاک سعودی تعلقات کی تفصیلات بتائیں کمیونٹی کو کانسل جنرل خالد مجید نے اشائیہ دیا اس کے علاوہ نیچے دیئے کے لنک ٹری پر کلک کریں اور سوشل میڈیا کی لا محدود دنیا کو دیکھیں